میری کوئی خواہش نہیں ہے کسی بھی منصب کی اگر میں اپنی ذات میں نیشنل اسیمبلی میں میں اپوزیشن لیڈر ہوں یا نہ ہوں یاد رکھو کہ اپوزیشن صرف میری ہوگی اور پوری دنیا دیکھے گی کہ اپوزیشن لیڈر ادھر بیٹھا ہے ہم تقاریر کریں گے ہم نے اپنے ویڈیو پیغامات کے ذریعے اس نامباد کے باسیوں کو اور بالخصوص میری ذاتی استعدادی کے پی کے ان غیور پشتونوں کو جو کی اسلامباد اور پنڈی میں ریایش پذیر ہے اسلامباد فوکس ہوگا مجھے آپ کی مدد درکار ہے اسلامباد میں ابھی تک نو مئی کے بعد ہم نے کوئی پبلک ماس پروٹیسٹ نہیں کیا ہے تو کل میں تمام پشتونوں کو بالخصوص کہنا چاہتا ہوں آئیں میرے ساتھ کڑے ہوں اور اکام کو میں یقین ذہنی دینا چاہتا ہوں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ابھی بھی دفعہ ایک سو چوالیس تو ہماری لیے اسی روز نافذ ہو جاتا ہے وہ بے شک نافذ کریں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اکام کو کہ اگر وہ ہمیں پر امن احتجاج کرنے دیں گے تو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا پر امن رہیں گے اگر ہمارا راستہ رکنے کی کوشش کی یا تشدد کیا تو پھر یہ ہمارا احتجاج یک روزہ نہیں رہے گا مولانا فضل رحمان کے کارکنان بھی کل آپ کے ساتھ ہوں گے اس احتجاج میں مولانا صاحب نے ابھی تک ہمیں اطلاع نہیں دیے کہ وہ احتجاج میں ہمارا شریکہ کار بن رہے یا نہیں ہم نے جب انہوں نے پیغام دیا پوری دنیا کو کہ میں احتجاج کرنا چاہتا ہوں اور ریگنگ ریزلٹ کی ریگنگ ان کو منظور نہیں تو یہ اقساموں کی فونی کی وجہ سے ہم نے ان تک رسائی کی اب اگر وہ ہمیں جائند کرتا ہے وہ شاہند ہیں نہیں جائند کرتا ہے تو شاید ہم یہ تصور کریں گے کہ بیان بازی کی حد تک جو ہیں وہ محدود تھے گستاشتہ روز پی ٹی آئی کا وفت پہنچا مولانا صاحب کے گھر ووٹ مانگنے کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے اور بہت سے لوگ کریٹیسائز بھی کر رہے ہیں اس وہاں پر جانے کو کہ بھئی پی ٹی آئی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ووٹ غمس کا مولانا صاحب سے نہیں مانگنا چاہیے تھا کیونکہ خان صاحب بار بار ڈیزل ڈیزل اور بڑی تنقید کر چکے ان پر دیکھیں یہ دونوں اطراف سے ہملے ہوئے ایک دوسرے کی ذاتوں پہ اگر خان صاحب نے ان کی لیے کوئی الفاظ استعمال کی ہیں تو مولانا صاحب نے بھی کبھی کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے اور سیاست میں بدقسمت یہ ہے اور قابل افسوس ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہمارے تعلقات کچھ معاندان آ رہے اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم مذہبی قوتوں کے ساتھ اس نیج تک جائیں مولانا صاحب نے بھی کبھی بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر بانی عمران خان کی ذات کو عدف تنقید بنانے میں اور پاکستان تحریک انصاف کو لیکن ابھی چند تین دن پہلے جو ان کا بیان آیا جس میں اس نے اپنے موقف میں پی ٹی آئی کیلئے لچک ظاہر کی اور چونکہ ان کا موقف اور امارا موقف اس وقت یہ اقصان ہے وہ بھی ریزلٹ کو رکٹ قرار دے رہا ہے تو کیا اس سے لوگ یہ اخص نہیں کریں گے کہ صرف اختدار کی خاطر ایک بیان آپ کے حق میں آنے کے بعد اتنی لچکداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے پی ٹی آئی کے بیانیوں کو نقصان نہیں پہنچے گا نہیں ہم نے کب مولانا صاحب کو اعتیادی بنایا ہے ہم نے کب اعلان کیا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ وزیراعظم کا ووٹ یار میری بات تو سنو نہ ہم نے کبھی ان کو اعتیادی بننے کی عفر کیے نہ ہم اقتدار کیپی میں شراکت میں ان کو لا رہے ہیں نہ ہم ہمیں ہانسلی جو ووٹ ان کے ہیں ان ووٹوں سے اپوزیشن یا اقتدار پر کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے ہماری کوئی الائنز کی خواہش نہیں ہے ان کے ساتھ ہم اعتجاز کے معاملے پر یا اگر اپوزیشن میں ہم دونوں شومی قسمت سے مجبور ہو جاتے ہیں تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی وائبل ایک پرو آکٹیو ایک ڈائنامک اپوزیشن ممبر کی ایسیل سے کردار ادا کریں لاست سوال عمران خان کب باہر نکل رہے ہیں بہت سے لوگے ملین ڈالر کوشن ریس کر رہے ہیں آپ نے پہلے بھی ایک تاریخ دی تھی جو اعلیات تھے اس کے مطابق تم نہیں دیکھ سکے اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کب تک عمران خان باہر آ رہے ہیں دیکھیں اب آپ سب کو پاکستانیوں کو یقین ہے کہ پاکستان میں خان کی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی رہائی عدالتوں کے بس میں ہیں ہی نہیں عدالتیں جو ہیں انہوں نے کوئی ہمیں اس کڑے دور میں جب آئین کے تحت آرٹیکل ایک سو نینہ نوے اور آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت بنیادی فریضہ عدلیہ کا تاکہ پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتی یہ بری طرح نہ کام ہوئے اور اسی وجہ سے آج پاکستان بھر میں توائف الملوکی ہے اگر عدالتیں ہوتی تو کسی کی جرت کی اس طرح ہوتی کہ یہ اتنے وسیع پہ مانے پہ نتائج کو رکھ کرتے عدالتوں کی میجیسٹری ہی نہیں ہے عدالتوں عدالتوں کا کوئی ڈر و خوف راہ ہی نہیں ہے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ خان صاحب پہ جو مقدمات ہیں اگر ہمیں اسلام آبادائی کورٹ میں ایسا بینچ ملے جس میں عمیر فاروق صاحب نہ بیٹھے ہو تو خان صاحب کی رہائی ایک مہینے کے اندر ممکن ہے شیر افضل مروض صاحب آپ نے بڑے بڑے پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان کو پیچھے شوڑ دیا نو مہین کے بعد جس طریقے سے آپ کھڑے رہے ہیں ڈٹے رہے قربانیاں دی کسی نے بھی نہیں دی کریڈٹ آپ کو جاتا ہے اسی لئے آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپوزیشن لیڈر بننا چاہیے کیا ہی سعودے کے لئے آپ تیار ہیں اگر آپ کو ملتا ہے خان صاحب آپ پر اعتماد کرتے ہیں بہت بڑا عدائی ہے میں نے ہمیشہ سے یہ بتایا ہے میں ایم ای بننے کی میری خواہش ہی نہیں تھی تین دفعہ خان صاحب کو میں نے صدا کی کہ مجھے اس الیکٹورل پالٹک سے دور رکھیں میں پیٹی آئی کا آٹھ پرولی تک ساتھ دینا چاہتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں اپنی وقالت میں واپس جاؤں کیونکہ مجھے یہ سیاست یہ اور یہ اس میں جو گروپ بندیاں ہیں اور ساتھ دیشیں یہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہے لیکن آج آلات خان صاحب کے مجبور کرنے پر میں نے الیکشن لڑا ہے اور وہ ہلکے جتوائے ہیں جو پیٹی آئی نے زندگی میں نہیں جیتے اور خان صاحب کی محبت ہے اور کل میں ان سے ملا ہوں انہوں نے مجھے مبارک بات پی دی اور انہوں نے میرے کمپین کی بھی تعریف کی اور انہوں نے بڑے خوش تھے مجھ سے خان صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی منصب کے لیے فٹ ہوں تو میں ہر فرائز کو جو ہے ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں لیکن لیکن میری کوئی خواہش نہیں ہے کسی بھی منصب کی اگر میں اپنی ذات میں نیشنل اسیمبلی میں میں اپوزیشن لیڈر ہوں یا نہ ہوں یاد رکھو کہ اپوزیشن صرف میری ہوگی اور پوری دنیا دیکھے گی کہ اپوزیشن لیڈر ادھر بیٹھا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ شیر افضل بروت صاحب رکھوزیشن چختیہ موسیقی